ہماری زندگی کا حدف یہی ہونا چاہیے یہ بار بار ذکر کیوں ہے امام کو پہچانو امام کی معرفت کرو جب امام کی معرفت ہو گئی تو پھر کوئی غم نہیں ہے پھر چاہے تیر لگیں تمہارے سینوں پر چاہے تلواروں سے تمہاری گردریں اُڑ جائیں پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں کیونکہ موت تو انتقال دیتی ہے موت فنہ تھوڑی کرتی ہے موت تو انتقال دیتی ہے جیسے آپ زمین انتقال کرتے ہیں زمین مر جاتی ہے کیا نہیں کسی اور کسے میں آ جاتی ہے ایسی ہے نا منتقل ہو گئی کسی اور کو دے دی زمین ختم ہو گئی نہیں انسان بھی انتقال کرتا ہے منتقل ہوتا ہے موت فنہ نہیں ہے موت منتقل اب یہ آپ کی چوئس ہے آپ منتقل کہاں ہونا چاہتے ہیں اب آپ کی مرضی ہے آپ کہاں منتقل ہونا چاہتے ہیں ادھر یا ادھر اب منتقل تو ہونا ہے کہاں ہوں گے منتقل ہو کریم ابن کریم ہے اللہ اکبر آیت اللہ مظاہری بیان کرتے ہیں کہ ایک مدہ اسلام مرسی نوحے پڑھنے والا اس سے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ وہ جہاں اسلام وغیرہ پڑھتا تھا مرسی نوحے وہاں پر جسی امام بارگاہ میں مسجد میں خاتم تھا جسے یہاں پہ بھی لوگ ہوں گے اور اس کا کام تھا چائے پلانا چائے پلاتا تھا مجلس میں چائے پلاتا تھا آپ کو بتا ہے ایراک ایران کا کلچر کوئی بھی آیا تو چائے پلاتے رہتے ہیں چائے پلانا تھا اس کا انتقال ہو گیا یہ مدہ کہتا ہے کہ ہم اس کی قبر پہ گئے اور ہم نے اس کی قبر پہ کہا کہ ساری زندگی تم نے یہ کام انجام دیا ہے تو تم ہمیں بتاؤ تمہارے حال کیا ہے دو دن بعد کہتے ہیں وہ خواب میں آیا اور اس سے پوچھا تو کیا حال کہا بھر بھاغ بھاغوں میں رہ رہا ہوں کہا رہا ہے ماجرہ کیا ہے کہا امام نے کہا جو تم نے ساری زندگی ہماری نوکری کی ہے یہ اس کے بدلے میں تھوڑا سا ہے اس کے بدلے میں اصل تمہیں ہم قیامت میں دیں گے اصل ہم تمہیں خوبی تو آلہ میں برزخ ہے نا موت یعنی انسان جب مرتا ہے تو جب تک قیامت نہیں ہاتی ایک اور عالم ہے اور اس عالم کا نام عالم برزخ ہے انسان اسی گندر رہتا ہے اب جیسی زندگی اس کا برزخ ویسے ہی ہے اب وہ کہتا ہے کہ امام خدمت کی امام نے کہا تو محمد تمہیں ماجرہ کیا ہوا کہا جب میرا مجھے مر گیا میری پہلی رات تھی تو میرے سرہانے امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں اللہم صلی اللہ محمد کہا امام تشریف لائے اور امام نے مجھے کہا امام نے کہا مشہدی علی تم نے اپنی زندگی میں بارہ ہزار چار سو ستائیس چائے کے کپ پلائے ہیں بارہ ہزار چار سو ستائیس کپ پلائے ہیں ہم یہ تمہیں اس کے بدلے میں دے رہے ہیں رونے لگ گیا امام نے کہا رو کیوں رہے ہو کیا کم دیا ہم نے تمہیں کہا نہیں مولا اگر مجھے پتا ہوتا آپ اتنا دقیق ملائزہ رکھتے ہیں تو ہر شخص کو میں اپنے ہاتھوں سے چائے پلاتا یعنی معاملہ کیا ہے معاملہ اس دنیا سے باہر اس عالم میں پہنچا ہوا ہے یہ ہے امام یہ آسان نہیں ہے لیکن اگر ان کی نگاہ ہو جائے تو بڑا آسان ہو جاتا ہے آپ ماشاءاللہ جوان بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ تر جوانی ہیں بزرگ بھی ماشاءاللہ جوانی ہوتے ہیں لیکن بہرحال جوان تو جوانی ہوتا ہے اپنی جوانی میں اپنے امام کو پہ جانے کیوں؟ کیونکہ امام کو جوانوں کی ضرورت ہے جوانوں کی ضرورت ہے اگر آج ہم اپنے امام کو نہیں پہچانے گے تو کون پہچانے گا؟ امام کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا تربلا میں کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ خدا جو حضرت اسماعیل کے لیے جانور بیٹھ سکتا ہے مگر امام حسن کے لیے نہیں بیٹھ سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ اسلام اس موڑ پر آ گیا تھا کہ خون کی آبیاری کی ضرورت تھی خون سے اس طرح کو آبیاری کرنی تھی کیونکہ بقا اسی میں تھی اب ان لوگوں نے اپنے امام کو پہچان لیا تھا جو امام کے باس آئے ہم جو ہر سال امام کو یاد کرتے ہیں اور دو مہینے آٹھ دن تو ہم سلسل یاد کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہم یاد کرتے ہیں امام کو ہمارا اپنا بھی کوئی مر جاتا ہے تو بھی ہم مجلس امام حسین ہی رکھتے ہیں وجہ کیا ہے تاکہ بار بار اس مقصد کو پہچانے جس مقصد کے لیے امام کربلا آئے امام کے مقابلے میں کون ہے اس کو پہچانے امام کے مقابلے میں کون آیا ہے امام کے مقابلے میں کیا کوئی شخص تھا یا کچھ لوگ تھے امام کے مقابلے میں پورا سسٹم تھا اس سسٹم کو پہچانے کہ امام کیوں اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے یا امام کو کیا ضرورت تھی امام مدینہ میں رہتے کیا مسئلہ تھا امام کو ان کو بھی یہی مسئلہ نہیں تھا اگر وہ کہتے کہ بیٹھ کر لو امام رہتے ہیں مدینہ میں کیوں امام نے مدینہ چھوڑا وجہ یہ تھی جو سامنے سسٹم تھا وہ اتنا کرپٹ ہو چکا تھا یا یوں کہیں کہ اگر وہ سسٹم چلتا رہتا تھوڑے عرصے تو پوری انسانیت برباد ہو جاتی پوری انسانیت اور وہ جو محنت تھی ایک لاکھ چوبیس ہزار پہمبر کی وہ ختم ہو جاتی کیونکہ سامنے جو آیا وہ فرعون شداد نمرود آمان جتنے بھی سسٹم تھے ان سسٹم کی آخری کڑی تھی آخری کڑی تھی ظاہر ہے تھوڑا سا تو ذہن پہ آپ کو زور دینا پڑے گا جزانے محترم سمجھنا تو ہے نا جب تک آپ کو سسٹم نہیں شمجھ جائے امام کس سمجھ جائے گا آپ کو آپ صرف ایک طرف کی چیز سنتے ہو گھر چلے جاتے اس لئے آج ہم اس سسٹم کو نہیں پہچان پا رہے ہیں کیوں اس سسٹم آیا ہر وقت یہ سسٹم کیوں آئی فرعونیت کیوں آئی کیونکہ اللہ کا حدی ہے در دائی سو سال یہ اس سے زیادہ فرعون نے جو ہے وہ کس کا اپنے آپ کو کہا نا رب کو عمل حالہ میں میں سب سے بڑا رب ہوں میں پالنے والا ہوں اس کو اپنا سسٹم چاہیے تھا اس سسٹم کو حاکم کرنا تھا اس سسٹم کی اپنی کالٹیز تھی خوبیاں تھی نقصانات تھی خوبی تو کوئی بھی نہیں تھی اس کے اندر سب اس کی کیا تھی اس کی صفات کیا تھی کہ جوانوں کو زبا کر دو بچوں کو زبا کر دو مردوں کو زبا کر دو عورتوں کو زندہ رکھو لوگوں کو قبیلوں میں بانٹو تاکہ غلام بن سکے سسٹم تھا پورا سسٹم کی مقابلے میں اللہ نے اپنے نمائندے کو بھیجا اور اس سے پہلے کہ اللہ کا نمائندہ آتا فرعون کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا کیا پیغام کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اب یہ اللہ کا نبی پیدا ہو رہا ہے یہ کس کو پتا ہے کہ اللہ کا نبی پیدا ہونے والا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ سسٹم آسان نہیں ہے یہ سسٹم بہت مضبوط ہے یہ سسٹم بہت سٹرونگ ہے خب لیکن اللہ بھی اللہ اپنے نظام کو لے کے چلتا ہے اللہ نے بھی حضرت موسیٰ کو فرعون کے گھر میں ہی بڑھا کیا یعنی تم جتنی بھی پلاننگ کر لو تم پورے خطے کو پچھلے بیس سال سے گھیرے میں ڈالاوا ہے پورے خطے کو کیوں ڈالاوا ہے کیوں اس پوری بیلڈ پر جو ہے وہ ہزاروں میل کا سفر کر کر دنیا کی تاغوتی نظام اپنی حکومت کرنا چاہتا ہے کیوں کرنا چاہتا ہے کیوں کیوں کہ ان کو بھی کسی نے بتایا ہے ایک اسی خطے میں آنے والا ہے اللہ صلی اللہ محمد ٹریلینڈ ڈالر تین سو ملینڈ ڈالر پر ڈے تاغوت نے یہ ہمارے ہمسائے ملک میں خرج کی اتنے سال تین سو ملینڈ ڈالر پر ڈے یہ اپنے طریقے سے آئے تھے کیوں کیونکہ پورے خطے کو کور کرنا ہے اپنی حکومت کرنی ہے اپنا نیٹ ورک بچھانا ہے کیوں بچھانا ہے کیونکہ ان کو بھی کسی نے بتایا ہے کہ وہ جس کا یہ بہت دنوں سے انتظار کر رہے ہیں نا وہ یہیں آئے گا لیکن اب انہیں کیا بتا اس ایک کے چاہنے والے ہیں انہوں نے ایسا مار کے بھگایا ہے نا کہ آئندہ اب ہوتے ہیں کہ ابھی تو وہ آیا نہیں یہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں وہ آئے گا تو یہ کتنے طاقتور ہو جائیں گے وہ ابھی آیا نہیں وہ ظاہر ہے یہ تو وہ پرانے زمانے کے لوگوں نے ہمارے ذہنوں میں خامکہ ڈالا ہوا تھا اب کہا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رو امام آئیں گے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا ایسی کوئی کہانی نہیں ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھو ہاتھ کسی اور اشاروں کی طرف کر کے بیٹھو تاکہ اس مومنٹ میں حرکت کرو اپنے آپ کو بناو چاہے فضائیں ہوں چاہے ہوائیں ہوں چاہے ٹکنالوجی ہو چاہے اقتصاد ہو چاہے کمپیوٹر ہو چاہے ایڈوکیشن ہو کوئی بھی چیز ہو جب تک تم مضبوط نہیں ہوگے امام نہیں آئے گا امام نہیں